حضرت جنید بحزید بستامر رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جب تم اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے لگو گے تو اولیاء بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے اور جب اولیاء بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے اولیاء یعنی اپنے اولیاء کے دلوں پر نظر فرماتا ہے جب وہ نظر فرمائے اور جب تمہارا نام دیکھے کہ اپنے اولیاء کے دل پر اپنے ولی کے دل پر تمہارا نہ جب دیکھے تو ہو سکتا ہے تمہاری مغفرت فرما دے تو ہم اس لئے اللہ کے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں جب ہم عدونی میں ہیں تو کچھ ایسے اولیاء ہیں ان کو ہم یاد کرے بغیر رہنے سکتے کہ چھوٹے سے بڑے تک سب کے دلوں میں اولیاء کی محبت رچی بسی ہوئی نصر آتی ہے اور کچھ ایسے اولیاء ہیں ہر ہمیشہ ہم ان کا تذکرہ کرتے نصر آتے ہیں کہ قیامت تک ان کے تذکرے اگر ہم یاد نہ کریں تو پھر صبح و مساء نہ ہو اس طرح ہر ہمیشہ ہم انہیں یاد کرتے نصر آتے ہیں ان میں سرکاہ سیدنہ شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی ہوتے ہیں حضرت سیدنہ شیخ شاہولی شاہشاہ ولی رہتے ہیں حضرت عدروس رحمت اللہ تعالی مجمعن اور دگر اولیاء اکرام وغیرہ حضرت سیدنہ شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کو کہ ہر سال ان تاریخوں میں آپ کا عرص مبارکہ ہوتا ہے حضرت شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کے اببہ کا نام حضرت شیخ صوفی علی رحمت اللہ تعالی حضرت شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کے باپ دادا حضرات بخارہ سے ہندوستان تشریف لائے اور اس طرح جو ہے ہمارے عدونی کے بزرگ صدقہ سیدنہ شاہر قادر رحمت اللہ تعالی کے دادا سیدنہ شاہر قادر رحمت اللہ تعالی کے آپ مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے یعنی شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کے اببہ مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کے کرنول شہر اور بمکان دہلیز میں آپ پیدا ہوئے اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا نام فرید نام رکھا گیا سرکار سگیر شاہ طاہر قادرہ سے بڑی والیہانہ آپ کی محبت تھی عقیدت تھی سرکار شیخ صوبی فرید رحمت اللہ تعالیٰ بڑے متشرع تھے آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جا ملتا ہے یعنی آپ کے بارگاہ میں آپ کے سلسلے میں بڑے بزرگان دین بڑے ہستیاں موجود ہیں سرکار سیدنا نصیر الدین چراغ دہلوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انداز علاقائیے اتنے بڑے بڑے صحابہ اکرام آپ کے سلسلہ نصب میں موجود ہیں سرکار سیدنا نصیر صوبی فرید رحمت اللہ تعالیٰ حضرت سرکار سیدنا نصیر شاہ طاہر قادری سے عمر میں بڑے تھے مگر اس کے باوجود سرکار سیدنا نصیر شاہ طاہر قادری کا بڑا عدب کرتے تھے بڑی عقیدت کیا کرتے تھے بڑے احترام سے پیش آیا کرتے تھے حضرت سیدنا شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ سے جب سرکار سیدنا نصیر شاہ طاہر قادری جدا ہوئے عدونی تشریف لائے تو آپ کی محبت رہی نہیں گئی بلکہ آپ بھی عدونی آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے جب ایک مرتبہ شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری سے ملاقات کو آئے تو سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری نے کہا کہ فرید اب جانا کیا ہے عدونی میں رجا ہمارے ساتھ بس ایک حکم آپ کے زبان سے نکلا تھا آپ عدونی میں رکھ گئے کیونکہ ایک سید کی زبانی نکلا ہے کہ محبتہوں کے الفاظ نکلے ہیں بس عدونی میں سکونت پذیر ہو گئے اور آخری سانس تک عدونی ہی میں رہے حضرت سیدنا شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری کے شانہ پر شانہ قدم پر قدم آپ جو ہے چلتے نظر آتے ہیں اور اس وقت جو ہے شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ ہی وضا تھی جو سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری سے بالکل ہمراز تھے اور گفتگو فرماتے تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ سرکار سیدنا شاہ طاہر قادری کے بارگاہ میں وہ انچی آواز میں بات کرے یا پھر آکھ میں آکھ ملا کے بات کرے یا پھر آپ کے برابر بیٹھے یا پھر آپ کے قریب بیٹھے وہ صرف اسے صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ ہی تھے کوئی معاملہ ہوتا تو آپ ہی سناتے لوگوں کے احوال آپ ہی سناتے سب چیزیں آپ ہی سناتے نظر آتے حضرت سیدنا فرید رحمت اللہ تعالیٰ بڑے متشرع اور دلوں کا حال جاننے کا آپ کے پاس بڑا وصف موجود تھا آپ چہرہ دیکھ کر بتا دیتے اس کی حالت یہ ہے اور اپنے دل میں کیا سوچ رہا یہ بھی بتا دیتے یہ آپ کے اندر کمال تھا یہ آپ کے اندر وصف تھا ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے کہ کئیوں مرتبہ آپ کی بھارگاہ میں آ کہا کہ سرکار میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں صوفی فرید اسے ٹالتے رہے ارے اور بھی بزرگانے دینے ان سے جا اور مرید بن جا ان سے جا مرید بن اور بھی بڑے بزرگانے دینے میں کیا فقیر حقیر ہوں میرے کپڑے دیکھ کیسے ہیں کہ مجھ سے کیا بنے گا تو مرید اور مجھ سے بنے گا تو مرید کیا ملے گا تجھے جا اور بڑے بڑے بزرگانے دینے ان سے ملاقات کر جا مل اور مرید بن نئے سرکار دل آپ کی طرف چلا گیا ہے دل آپ کی طرف چلا گیا ہے تو کہتے کہ ٹھیک ہے ٹالتے مٹولتے ایسے ایام ختم ہوتے نظر آتے ایک ایسی محفی لگی ہوئی تھی کہ اس میں بزرگانے دینی بزرگانے دین تھے اس میں خادر لنگا جگت گروہ تھے اور سرکار سگیا شاہ تاہر قادری تھے شاہ 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 ولی تھے اور دگر حضرت عید روس رحمت اللہ تعالی تھے بڑی چمکدار محفی تھی بڑی اچھی محفی تھی بڑے مزیدار محفی تھی اور یہ شخص بھی موجود تھا جب اس نے خادر لنگا جگت گروہ رحمت اللہ تعالی کو دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ وحفیر ہو تو اے سفیر کیا زرق برق کا لباس ہے کیا شان والا لباس ہے کیا آل شان پاکرانا لباس ہے مرید بنو تو انہی کا مرید بنو اور تھوڑی دیر جب یہ سوچا فوراں دل میں توبہ توبہ کیا ارے میں تو اپنا دل سرکار سوپی فرید کو دے چکا ہوں اور پھر میں اپنے دل میں کسے اور کو کئی سے جگہ دے سکتا ہوں توبہ توبہ کر لیا اور بس جب سوپی فرید رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں گیا تو سوپی فرید نے کہا میں تم اس کو پہلے ہی کہا تھا کہ اور بھی بزرگاں نہیں دینے جا مل اور ان سے ملاقات کر مرید بن جا تو پھر میرے پاس کیوں آتا ہے کہا کہ سرکار معاف کر دیجی دلوں کا احوال اللہ تبارک و تعالی مواقعزہ نے فرماتا آپ کیوں مواقعزہ فرما رہے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں خادر لنگا جگتگروی کے لئے جگہ دی تھی تبکہ اس سے پہلے آپ کو میں اپنے دل میں جگہ دی تھی سرکار معاف فرما دیجی ارے جا ملاقات کر مرید بن ہم سفارش کریں گے اے خادر لنگا جگتگرو آپ مرید بنا دیجیے کیونکہ آپ کی اہمیت آپ کی محبت اس کے دل میں ہے نہیں سرکار میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں تو اس طرح جو ہے اس واقعے سے بتا کیا چلا کہ سرکار صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ کو یہ وصب تھا کہ آپ جو ہے لوگوں کے احوال کو برابر واقف رہا کرتے تھے دل پر نظر ڈالتے تو اس کے دل میں کیا ہے بتا کر لیتے تھے سجدنا شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ جب انتقال ہوا تو سرکار طاہر شاہد رحمت اللہ تعالیٰ بڑے مقموم ہیں بڑی محبت کیا کرتے تھے بڑی محبت کیا کرتے تھے ایک تو ہمشہر کرنول سرکار صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ کا بھی کرنول اور آپ کا بھی کرنول اور آپ کے والی صاحب سے بہت پہلے سے آپ کے تعلقات تھے آپ کے گھر سے بلکہ ایک چھوٹے اور بڑے بھائی کی طرح رہا کرتے تھے مگر سیدنا صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ عدب برابر کیا کرتے تھے کیوں سید ہے میں غیر سید اس طرح جو ہے ہر جگہ محبتوں کا اظہار آپ فرماتے تھے عدب کا اظہار فرماتے تھے سیدنا صوفی فرید رحمت اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہو چکا تو سرکار صحیح شاہ طاہر قدر رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرید العصر کا لقب عطا فرمایا فرید الدہر کا لقب عطا فرمایا کہ ایک ہزار تیرانوے ایک ہزار نووت پتین ہجری میں تیرہ محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا محرم الحرام کے مہنے میں آپ انتقال کرے تو سرکار صحیح شاہ طاہر قادری نے آپ کو خطب المشائق کا ٹائٹل عطا فرمایا خطب المشائق اور یہ خطب المشائق کے ایسا ہے ایسا لفظ ہے جب ہم اس سے علم العاداد میں جاتے ہیں علم العاداد ایک فن ہے اس میں جاتے ہیں تو عین ایک ہزار نووت پتین ہجری سال پر آمد ہوتا ہے یہ سرکار صحیح شاہ طاہر قادری کے علم کے کمالات ہیں کہ آپ نے آپ کے لئے خطب المشائق کا ٹائٹل باد وصال عطا فرمایا اور آپ بڑے مغموم ہوئے سرکار صحیح شاہ طاہر قادری کا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک بازو کٹ گیا ہے سیدنا صوفی فرید رحمت اللہ تعالی شانہ بشانہ چلتے ہوئے شاہی جامعہ مزید جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد فغندی میں حصہ لیا اور جب بنیاد مکمل ہو گئی تعمیر مکمل ہو گئی جب نماز پڑھنے کا معامل آیا سرکار صحیح شاہ طاہر قادری نے اپنے پیچھے کسے اور کو نہیں ٹھہرایا بلکہ صوفی فرید کو ٹھہرایا بلکل عین اپنے پیچھے سرکار شیخ صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کو ثانی امام آپ بنائے رکھے اور اس طرح جو ہے ایک دراز سلسلے تک یہ سلسلہ چلتا رہا سرکار صحیح شاہ طار قادری نماز پڑھاتے اور یہ ثانی امام بنے رہتے جب سرکار موجود نہیں ہوتے خود صوفی فرید آگے بڑھ کر اس جگہ پر نماز پڑھاتے نظر آتے ہم بڑے خوش خسمت ہیں کہ اس جگہ پر وزرگان دین رحمت اللہ تعالی کے جو قدم پڑھے ہوئے ہیں وہاں ہم سجدہ ریز ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہی قدموں کے صدقے ہم نے نمازوں کو قبل فرمائے مولا عز و جللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا صوفی فرید رحمت اللہ تعالی کا فیضان جاری و ساری عطا فرمائے آپ کی خیود و برکاست ہم سب کو مالا مالا عطا فرمائے